موسیقی کچھ لوگ بولتے ہیں میں مورتی پورجہ کا ویرودی ہوں لیکن میں بار بار بولتا ہوں میں ویرود نہیں کر رہا میں راستہ دکھا رہا ہوں آدھاتم کا دارمی کے لوگ بول سکتے ہیں یہ بات لیکن پھر جب شری رام کی بات آتی ہے وہ تو ان سے بہت پہلے ہوئے ان کے مندر کے جو اسطاپنا تھی وہ کس نے کی تھی ان کے پتر نے چوالیس پیڑیاں بیٹ گئی پھر مندر دیرے دیرے نشت ہونے لگا پھر تھوڑا پنروددار ہوا وہاں پر آپ سب جانتے اس کے بعد کیا ہوا تو یہ جو ہمارے پروزوں کی ضرور ہے یہ نہیں کہ رام اوتار تھے بھگوان تھے یا نہیں تھے بات یہ ہے کہ جو ہمارے مہا پروز ہیں جنہوں نے جینا سکھایا لوگوں کو ایک جیون کو دشا دی ایک مہا مانو جو پوری شرشتی کو پرباویت کر سکتے ہیں اپنی ویچار دھارہ سے اپنے چریتر سے اپنے سیم سے اپنے تیج سے اپنے سبدوں سے اپنے جیون کا جو انہوں نے ایک ایک قدم جو چلا رام کی جیونی نہیں بولتے لیلائیں بولتے ہیں کیونکہ کی مانوں کے اندر سادھارن مانوں کے اندر اتنی اکسمتہ نہیں ہوتی جتنی اکسمتہ کا انہوں نے پردرسن کیا ہم سادھ آنڈ بھی مان لیں تو اتیاس کے اندر رام اور کرشن جیسے میں نے نہیں سنا کوئی ایسے مہا پروش دوسرے ہوئے ہیں اپنے آپ میں دونوں کا جو جیون ہے وہ اتنا سریشت ہے کہ تیسرا کوئی نہ کسی بھی دھرم میں ہوا نہ کوئی ریشی مونی پیر پیغمبر اور کچھ بھی سنت مہاتمہ کوئی تلنا ہی نہیں نے جیون کے ساتھ نے انہوں نے جو اپدیش دیا اس کے ساتھ تو وہ مہا پروش جو سبدوں میں جن کو نہیں باندھا جا سکتا وہ مہا پروش جنہوں نے اس برمانڈ کو اس پرتوی کے لوگوں کو مانو جیون کو چلنا سکھایا مارگ دکھایا اور مہا مانو بننے کا سری رام نے تو بول کے نہیں سری طرح سے سمجھایا کہ مہا مانو کیسے بنتے ہیں لیکن بہت لوگ ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں وہ نادان ہیں انہوں نے اس کی مہیمہ کو نہیں جانتے انہوں نے مہا پروشوں کے جیون کو ان کی لیلاؤں کو انہوں نے سمجھا نہیں بہت سے میں ہمارے مہا پروشوں کی جو نشانیاں تھی ہر جگہ کے اوپر سب نے پریاس کیا کی مٹا دی جائیں لیکن ایتیاس اپنے آپ کو دوہراتا ہے چاہ کر کے بھی میں نے یہ بات بولی تھی بہت سال پہلے سولہ کے آس پاس کیونکہ جو سبد ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ کہ وہ مورتی جو ابھی رام مندر میں ستاپیت ہوئی ہے وہ جاگرت ہے یا نہیں ہے وہ ستھان جاگرت ہے یا نہیں ہے جائیں نہ جائیں بہت سے وچار اتپن ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے راجنیتی ہے دھارم ہے آجاتم ہے کیا سمجھے اس کو انہیکوں جواب بھی ملتے ہیں جس پرکار سے انہیکوں چوپائیاں انہیکوں سلوک انہیک ایک ایک چوپائی کے سو سو عرث نکال دیے جاتے ہیں اسی کارن سے ہمارتی ہے انہیکہیں جو سمجھے اس سمجھے کے اوپر بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں تو جو ستاپیت ہوئی ایک پرشنٹ ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ آدھیتم نہیں ہے لیکن ہمارے پروزوں کے جو نشان ہیں جہاں شری رام رہے کتنے بھی سمیں کے لیے جو انرجی ہے جب ہمارے سنت مہاتمہ وہاں جائیں گے کیونکہ سنت مہاتمہ کسی مورتی کے کسی مندر کے درسنوں کے لیے نہیں جاتے آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ درسنوں کے لیے گئے ہوئے ہیں یا درسنوں کے لیے جائیں گے وہ درسنوں کے لیے نہیں جاتے وہ اس ستان کو جاگرت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو وہاں کی انرجی ہوتی ہے اس کو پرباویت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو چیتنا کمجور پڑ گئی ہوتی ہے اس کو جس پرکار سے گاڑی کے اندر بیٹری دیکھی آپ دو چار چھے مہینے اگر آپ گاڑی کو سٹارٹ نہیں کرو گے تو بیٹری دیرے 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 کام چھوڑ دے گی اور پھر اس کو چارج کرنا پڑے گا پھر گاڑی اپنے آپ سٹارٹ ہو جائے گی اور جب گاڑی کا روٹین ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹری اپنے آپ چارج ہوتی رہے گی اسی پرکار سے ستان کا مورتیوں کا شدوں کا ایک تالمیل ہوتا ہے کرکرتی میں بیلنس بنانے کے لیے کیونکہ جو ہمارے شد ہوتے ہیں جنہوں نے اس پرماتما کو پا لیا وہ لوگ ستانوں کو جاگرت کرنے کے لیے لوگوں کی پکڑ میں بھی نہ آئے کی کیا کرنے کے لیے گئے ہیں کئی بار گیان ہوتے ہوئے بھی پتہ ہوتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں سادارن سا ویوار کرتے ہیں سادارن سی باتیں کرتے ہیں نادانوں کی طرح سے سوچتے ہیں بولتے ہیں سنتوں اور بچوں میں زیادہ سا بھید نہیں ہوتا کیونکہ ان کا بھی ہردہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کا بھی ہردہ ایسا ہی ہوتا ہے بس شریر بڑا نظر آتا ہے لیکن جو ایکٹیوٹی ہیں وہ بچوں کی طرح سے ہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اور جاگرت کر دیتے ہیں سادارن ماناؤں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیا ہوا کیونکہ ان کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے درشتی کے اندر تو وہ چارج کر دیتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہوں گے پتھر کی مورتی چارج کیسے ہوگی شوال بہت ہے نا جس پرکار سے بیٹری کے اندر انرجی ہو جاتی ہے پھون کے اندر ہو جاتی ہے کیا وہ جیو ہیں کیا وہ بھی تو نرجیو ہیں آپ بجلی کو چھوو گے وہ بھی تو نرجیو ہیں وہ کونسی جیوی تھے اس کے اندر کونسے پران ہیں آپ ادھارن کے لئے دھنہ کو ہی لے لیجئے انہوں نے ایک پتھر کو جاگرت کر دیا یہ نہیں کہ وہ پتھر کچھ سپیسل تھا لیکن جو اس کے اندر سنتوں کی جو انرجی تھی نا جو مہاتماؤں کے اندر طاقت ہوتی ہے جو انہوں نے پرابت کر لیا وہ کہیں سے بھی پھر پرکٹ ہو جاتا ہے جس پرکار سے آپ پلاہ جی کو دیکھ لیجئے میرہ کو دیکھ لیجئے مورتی کے ساتھ سنبند ہوا اسی میں شما گئی لیکن یہ چیزیں جب تک جاگرت نہیں ہوتی آپ اٹھا کر دیکھئے اتیاس مورتیوں کے ساتھ کسی نہ کسی پرکار کا تال میں سنتوں کا ضرور ملے گا چاہے انہوں نے سروات کی ہو چاہے پوزہ کی ہو چاہے جاگرت کیا ہو چاہے کسی کے روگ اور کشت دور کرنے کے لیے اس کو مدھیم بنایا ہو تاکہ لوگ پیچھے نہ بھاگے تو یہ انیکوں انیک راستے ہوتے ہیں تو اسی پرکار سے ہمارے مہتماؤں کے جیون کو جب آپ سمجھوگے تب یہ محسوس ہونے لگے گا چاہے پیچھے پیچھے سے بجلی آتی رہے گی تو پاور بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی تو ان کا بھی تار اوپر سے جڑا ہوتا ہے تو وہ اس پرکار کے اسطانوں کو تیرتھک چھتروں کو جاگرت کرتے رہتے ہیں تاکہ ساداران لوگ لاب اٹھا سکیں دھیان کے دوارہ ان کو سمجھ سکیں اور ان کا دھیان کر کے لاب اٹھا سکیں موسیقی